سمبہ کے موت کا جمعیدار یہی ہے مار دو اس کو مہاراج میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں میرے بچوں کو مت مار یہ مت مار یہ چھوٹے کو مہاراج میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری گلتی میں پوری طرح سے مانتا ہوں کہ میرا گل بگو کے ایریا میں سمبہ کو لے گیا مجھے بھی بہت دوک ہے اس بات کا لیکن میں آپ سے بادا کرتا ہوں میں سمبہ کو ٹھیک کر دوں گا سمبہ مر چکا ہے اب اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو مانے والے راجہ کو جان سے مار دی ہے ہاں مار دو اس نے ہمارے راجہ کو مارا ہے مار دو اس کو دوستو اگر اس ویڈیو پہ آپ پہلی بار آئے تو آپ کو پارٹ میں دیکھنا ہوگا نہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آگا کہ آخر کاریاں آپ پہ چل کے آرہا ہے تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک اور کمنٹ میں بھی مل جائے گی جا کر پہلے پارٹ دیکھ لیجئے آپ لوگ بندر ہو چلا دو اس کو ٹھیک ہے مہاراج چیٹے ٹھیک ہے سمجھ گئے بھائی یہ سب دک تیار ہو جاؤ میں آپ کے آگے بھیک مانگ دیوں مہاراج مت کر یہ ایسا وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے کیرہ بیچ میں تم مت دو یہ جنگل کا قانون ہے جو بھی راجہ یا پھر راجہ کے بیٹے کو مارتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے چپ کرو کیرہ نہیں تو تم بھی جلو گی اس کے ساتھ جلا دو اس قدار کو جلا دو ٹھیک ہے مالک ٹھیک ہے کان باگرے چھوٹے ہم تمہیں جلا دیں گے جلا دو نہیں ایسا مت کرو ایسا مت کرو پلیس مجھے مت جلا مت جلا مجھے جلا دو جلا دو ہم تمہیں جلا دیں گے تم کئی باگ نہ سکتا ہے نہیں میرے بیٹے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا میں تمہارے بنے کیا کروں گی کیسے جیوں گی نہیں میرے بیٹے چھوٹے چھوٹے تم نے کچھ کیا بھی نہیں پھر بھی تم کو سجا ملی مجھے ماپ کر دینا بیٹے میں تمہیں بچا نہیں سکی ایک کام کرو جا کر گیٹ کا لوکر کھول دو کیرا اپنے بیٹے کی موت کا شوق منا لے جا چلو ہمیں جلنا ہوگا سمبا کو اٹھاؤ ہم انہوں نے لگڑ بگو کو نہیں چھوڑیں گے ان کے بھی گلتی ہے ان سب کو چنچن کر ہم ماریں گے چلو میرے بیٹے چھوٹے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا تم کیسے مرگے میرے بیٹے نہیں نہیں چھوٹے اٹھو چھوٹے اٹھو بیٹا میرے میرے پیارے بیٹے اٹھو چھوٹے میں تمہارے پینا کیسے جیوں گی بیٹا میں تمہیں کچھ بھی کر کے صحیح کروں گی چاہے جو ہو جائے میرے بیٹے کچھ بھی تو ٹھیک ہے میں اپنی جان دے کے اپنے بیٹے کو بچاؤں گی جگل کے رقصے سنو مجھے میرے بیٹے کے در پر مار دو میرے بیٹے کو بچا لو میں تم لوگوں کے سامنے بھیک مانگتی ہوں میرے بیٹے کو بچا لو بچا لو میرے بیٹے کو ٹھیک ہے بیٹا میں آ رہی ہوں تمہارے سریر میں خود کی جان بن کے اندر جاؤں گی بیٹا ٹھیک ہے ہاں یہ کیا میں واپس زندہ کیسے ہو گیا لیکن یہ میرے کلر کو کیا ہوا ماں ماں نہیں ماں آپ کو کیا ہوا ماں ماں اٹھئے ماں نہیں ماں ماں آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا ماں پلیس آپ اٹھئے ماں ماں ممیں اٹھئے آپ آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے ممیں پلیس ماں اٹھئے اٹھئے ماں آپ کو کیا ہوا ممیں نے مجھے بچانے کے لیے خود کی جان دے دی ایسا نہیں ہو سکتا مجھے مجھے ممیں کو بچانا ہوگا کسی بھی حال میں لیکن کیسے مجھے سمبا کو بچانا ہے مجھے سب کو بچانا ہے لیکن سمبا کو بچانے کا من میرا نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کے بابا نے مجھے پر مطلب کو چلا دیا ہمیں مر گیا جس کے وجہ تو میری ممیں ماری گئی مجھے جندا کرنے کے لیے لیکن سمبا میرا سب سے اچھا دوست ہے اور میری ہی وجہ سے وہ فسا ہے تو میں اس کو بچانا ہوں گا اور ممیں کو بھی بس دوستو آپ لوگو ویڈو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے پلیس کر دیجئے میں بینہ ممیں کو ہو گیا نہیں ویو چھوٹے جندا ہو گیا مہارات چھوٹے جندا ہو گیا جلدی کریے ویو ارے نہیں مجھے بھاگنا ہوگا ہر جا ہر جا میرے سامنے سے ارے یاڑ مجھے جکمی کر دے اس دوستو میرے انتہیں اتنی چالہ طاقت ہے مجھے یقین نہیں ہوتا مجھے جلدی ہاں سے بھاگنا ہوگا نہیں تو وہ مجھے پھر مار دیں گے جلدی نکلنا ہوگا یہاں سے پکڑو پکڑو جلدی کرو پکڑو اس کو جلدی نکلنا ہوگا یہاں سے نہیں تو مجھے پھر سے وہ مار دیں گے ادھر سے نکلتا ہوں وہ باگ جائے گا باگ جائے گا ارے نئی وہ باہر نکل گیا وہ دیوار کے باہر نکل گیا مہاراج ہم اور آگے نہیں جا سکتے اگر جائیں گے رنسان ہمیں بھی پکڑ لیں گے پیسے بھی ہو جارے دیر تک بچ نہیں پائے گا کیسے نہ کسے کسی کار ہو جائے گا مہاراج سمجھ میں نے یاد آخر کار بھو جندہ کیسے ہو گیا میند اس کو پوری طرح سے جلوایا تھا کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہوگا چل کر دیکھتے آئیے یہ دیکھی مارا جلی کری آئیے کیرہ نے اپنی جان دے کر اپنے بچے کی جان بچا لی اوہ نئی کیرہ تم نے ایسا کیوں کیا اس دکے باج اور گدار کے چکر میں تم نے اپنی جان دے دی خیر اس لئے جا کر باہر فیک دو ہم اسے ڈھون لیں گے بعد میں اسے ڈھوننا ہی ہوگا ہم اسے سجا پوری طرح سے دے کر رہیں گے میری مام چلی گئے مجھے چھوڑ کر مجھے انہیں مام پس لانا ہوگا کسی بھی حال میں چاہے کچھ بھی ہو جائے مام آپ نے ایسا کیوں کیا مجھے بچانے کی چکر میں کچھ چلی گئی نہیں مام ٹھیک ہے اور ایسا لگتا ہے میں نے کسی کو ٹکر مار دی دیکھتا ہوں جلدی باہر جا گئے ایسا لگتا ہے میں نے کسی کو یہ کیا یہ تو سیر کا بچہ ہے لیکن یہ کالا کلر کا کیوں ہے یہ روڈ میں اتنا زیادہ مل رہا ہے کہ میں اس کو دیکھ نہیں پائے اور میں نے اس کو ٹکر مار دی مجھے اس کو جلدی بچانا ہوگا جتنی جلدی ہو سکے میں اسے یہاں پر ایسے مرتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتا یہ بربواری میں جلدی مجھے اس کو سی پی آر دینا ہوگا چلو بچے اٹھ جاؤ پلیس مت مرنا یار اگر تمہیں کچھ ہو گیا مجھے بہت پورا لگے گا کیونکہ میں تمہیں دیکھ نہیں پایا یار چلو اٹھ جاؤ بچے یہ کیا تھا کیا تم نے مجھے ٹکر مارا تھا آخر تم ہو گیا یار یہ بجلی کہاں سے نگلی تھی یہ جو چمکا ہوا تھا کیا تھا وہ وہ میرے اندر کے بجلی تھی اصل میں مجھے مجھے جانے دو پلیس مجھے جانا ہے تم اتنا پریسان اور رو کیوں رہا ہو مطلب تم نے گھبڑایا کیوں میں کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہوں مجھے جانا ہوگا مجھے اپنی ماں و لوگ کو بچانا ہے ماں لوگ کو تمہارا مطلب کیا ہے بچے میرا دونست اور میری ماں وہ لوگ میری وجہ سے مر گئے مجھے ان کو پچھانے جاننا ہے تم اس طرح کے برفواری میں نہیں جا پاؤ گے بچے مطلب مانتا ہوں تمہارے پاس طاقت ہے بجلی والی لیکن پھر بھی تم نہیں کر پھر بھی تم اکیلے نہیں کر سکتے اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں میں تمہیں بھی نہیں چاہتا کہ تم میرے لئے مرو میرے ساتھ مت آؤ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں پلیس میں بہت منحوس ہوں جب ہی میرے ساتھ آتا ہے وہ سب مارا جاتا ہے پلیس نہیں ایسا نہیں ہے تمہیں ایک اچھے سیر ہو میں سیر نہیں میں ٹائگر ہوں مجھے سیر مت کہو ہاں ہاں ٹھیک ہے تم اچھے ٹائگر ہو اور تم سب کا خیال رکھتے ہو اسی لئے تمہارے اوپر مسئیبت آتی ہے اور تمہارے لئے کوئی اور بھی مننے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ایسا بھی بالکل نہیں ہے تم میرے پیچھے مت آؤ نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا میں سچ کہہ رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک میں تمہارے پیچھے نہیں آتا لیکن خود کی مجھے مدد تو کرنے تو کم سے کم دیکھو بچے تم انسانوں کے دنیا میں ہو سمجھ رہا ہوں نا ساعت تمہیں کوئی دیکھ کے بیس دے گا لے جا کر جو گے اندر سمجھ رہا ہوگے نہیں تم یا بھی تمہارے اوپر کسی طرح کا سائنس ایکسپیرمنٹ کیا جائے گا تم سمجھ رہا ہوگا نہیں میری بات تم مجھ سے کیا چاہتے ہو میں بس تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں میری ویڈیو دیکھنے والے بھی چاہتے ہیں تمہیں بھی کوئی دیکھتا ہے کیا میری بھی ویڈیوز بہت لوگ دیکھتے ہیں اچھا میری بھی ویڈیوز بہت لوگ دیکھتے ہیں میرے دوست لوگ میں ان سے ہمیسے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیلئے بولتا ہوں اور میں بھی ان سے بولتا ہوں ویڈیو کو لائک کرنے کے لئے و چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں سوچ لو میرے پاس کار ہے ہم دونے ایک جیسے ہیں لیکن میں تم سے ریکوست کرتا ہوں بس تم میرے لئے مرنا مت ارے مجھے اپنی جان پیاری یار میں کیوں مروں گا تمہارے لئے تو ٹھیک ہے مجھے لکڑ بگو کے پاس جانا ہے کیا تم مجھے لے جا سکتے ہو لکڑ بگے ہاں ان سے ماری بہت بڑی دسمانی انہوں نے ہمیں فسایا تھا کہاں رہتے ہیں وہ کالی گھاٹی میں رہتے ہیں تو وہ مجھے پتا تو نہیں لگڑ بگے کہاں رہتے ہیں وہ کالی گھاٹی کی بارے میں پوچھا نہیں پتا اگر تم مجھے لے جا سکو تو میں تمہیں آگے کار کے بیٹھا سکتا ہوں تو مجھے راستہ بتا سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تمہیں لے چلتا ہوں چلو تو ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ آجاؤ بیسے تمہارا نام کیا ہے میرا نام چھوٹے ہیں چھوٹے یہ کیسا نام ہوتا ہے خیر میرا نام فرینکلن ہے فرینکلن کلنٹن اچھا فرینکلن میں سمجھ گیا تو جلدی کرو بیٹھو چھوٹے آجاو جلدی کرو ہمیں جلدی نکلنا ہوگا ہمارے پاس وقت نہیں ہے آجاو جلدی کرو ہاں ٹھیک ہے میں بیٹھتا ہوں میں نے پہلے کبھی کار میں نہیں بیٹھا تم بیٹھنا تو جانتے ہو بڑی دروازہ کھول گئے بیٹھ گئے ہاں یہی وہ جگہ ہے ہم اس کو پہلے کوئی بولا کرتے تھے لیکن اب یہاں پر کوئی آتا چاہتا نہیں یہ نا تو پیڑ نکلنا ہے کہہ پہلے یہاں پر کنسٹرکشن کا کام ہوا کرتا تھا اچھا ٹھیک ہے لیکن مجھے ان سب چیزوں سے مطلب کیا ہے بس مجھے تم لے چلو نیچے تک ہاں ٹھیک ہے لے تو چلنا ہو بابو تم کہا پرحسان ہو رہا تو ٹھیک ہے لوگ پہنچ گئے ہم لوگ ارے بھا بھے یہ ہڈی ہے کس کی ہے ان لگڑ بھگوں نے کھایا ہوگا اور بھی ہڈی چھوڑ دی ہوگی وہی ہڈی ہوگی اب میرے خیال سے تم جا سکتے ہو فرینکلن تمہیں جانا بھی چاہیے اب میں یہاں سے دیکھ لوں گا تم کیا دیکھ لوں گے میں ہونے ساتھ میں تم پرشان مت ہو میں اپنے دوستوں کا شاد کبھی بھی نہیں چھوڑتا چلو ٹھیک اچھا تو کہاں گئے وہ لوگ کانچا کہاں تم لوگ کانچا کانچا کہاں پہ ہو تم لوگوں نے ہمیں غلط جگہ بیت دیا تم لوگوں کی وجہ سے میرا دوست مارا گیا ہمیری ماں بھی کہاں کانچا اے کانچا کدھر ہے بھے چلا جا بھار میرے دوست کو سالے تلپاتے ہو تمہیں چھوڑیں گے نہیں آگے بھائی آگے آرے انسان لکڑ بگھی ہے تم پاکل ہو کیا انسان کو کیوں لے کر آیا یہاں پر میں تم سے یہاں پر کوئی ڈیل نہیں کر رہے آئے ہوں تم مجھے ہی بتاؤں میں اپنے دوست کو کیسے جندہ کر سکتا ہوں تم نے جہاں میں پھیجا وہاں پہ ایک ڈرائیگن ہمارے پیچھے پڑ گئی تھی آلے لے مونہ بابو تم کو کیا لگاں وہاں جاؤں گے تو تم کو نیمبو پانی ملے گا جوس ملے گا سربت ملے گا باہل کئی گے تمہیں ڈرائیگن کو مہنے تابے اکوب کہے گے ملے گا سورتی رگڑ گے میں لمبا طاقت پر سب من گیا تھا اور میں نے ڈرائیگن کو مارا بھی نہیں لیکن اس نے میرے دوست کو مار دیا تو ابھی تمہیں مسیبہ تھا نا جو آپ نے دوست کا جندہ کر رہا ممہ باس گیا ہوں مجھے بتاؤں گی میں اسے کیسے واپس جندہ کر سکتا ہوں مجھے پھر سو سے جندہ کرنا ہے اور اچھا کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے اور مجھے اپنی ماں کو بھی صحیح کرنا ہے اس کو گھرنے کے لیے بھائی یا دم جائی تاکت تاکت بریڑ داری تاکت سیدھا بول بے کانچا جیادہ بات نہیں ابے انسان تو کچھ جیادہ بات کر رہا ہے اے بھائی لگتو چبانے پڑی گئے انچان کو ہم کھائیں کہ کبھی بوٹی چکا نہیں جان کی سورتی رگڑ کے ہم سالے ہم کو کھاؤ گیا اب تم نے دام ہے تو مجھے کھا کر دکھاؤ میرے دیکھوں میرے پاس ان سب چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے اگر کوئی طریقہ اپنے دوست کو صحیح کرنے کا تو مجھے بتا دو ٹھیک سون اچھا لیکن اتنی نوٹیں گے نا کیا کر یار جب ہوتا تو روتا رہی تھا ہم کو گھسہ چاڑ جاتی ہے اب کبھیل میں صحیح بات ہے جب ہوتا ہے ہمیں 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 سورتی رگڑ کے موٹ کرا ہو جاتی مجھے بہت تکلیف ہے اندر سے کیونکہ میری موم چلی گئی ہے اسی لئے مجھے بہت رونا رہا ہے اچھا سون او یہاں سے نکال چپ چپ دیکھ تجھے کیا کرنا ہوگا پھر سو واپس جانا ہوگا اور ڈرائیگن کو جان سے مارک اس کا دل لانا ہوگا ٹھیک ہے اگر تون ایسا کر دیا تو تیری موم اور درہ دوست سب جندے ہو جائیں گے ٹھیک ہے چلی آپ یہاں سے اور رونا نہیں دوبارا ہمیں سامنے ہم صحیح باتار تلاپ سمار دیں گے چلو نکلو یہاں سے نکلو چلو باگو یہاں سے وہ تو ٹھیک ہے فرینکلن لیکن ڈرائیگن کو ہم کیسے ماریں گے اور اس کا دل کیسے نکال پائیں گے چھوٹے ہم انسان ہیں اور انسان کچھ بھی کر سکتے ہیں چلو میرے ساتھ آؤ تم پریشان مت ہو آجاؤ چلو مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے آجاؤ یار ہم وہاں گاڑی سے نہیں جا سکتے ہیں باہر آؤ تم اہا تو پھر کیسے جانا ہے میں بتاتا ہوں مجھے پتا ہے کیسے جانا ہے ہمیں پورٹل سے جانا ہوگا اور میرے پاس وہ پورٹل ہے وہاں جانے گا تو ٹھیک ہے لے چلو ہمیں چلو تو ٹھیک ہے تیار رہو فرینکلن کہا ہے تم فرینکلن کہا ہو تم یہاں پہ ہو تم ارے تم نے تو مجھے پہاڑ بھی پہنچا دیا تھا تم نے پہلے مجھے پتا ہے کیوں نہیں میں جیکٹ لے کر رہا تھا یار یہاں تو پورا تھنڈا تھنڈا ہے ہاں ہاں مجھے پتا تھا لیکن مجھے لگا تمہیں سیٹھنڈی نہیں لگے گی چلو ہمیں اس ڈرائیگن کو ڈھوننا ہوگا اس کا دل نکالنا ہوگا لیکن یہ آسان نہیں ہوگا فرینکلن میرے لئے سب آسان ہے چلو لیکن مجھے تھوڑا بڑا طاقتورت میں ہوں لیکن تھوڑا بڑا بننا پڑے گا جب تک تمہارے ساتھ تمہارا دوست فرینکلن ہے تمہیں گھپڑانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے فرینکلن وہ اسی کے اندر رہتی ہمیں بہت ستر گوکھی جانا ہوگا سیلو ٹھیک ہے آجاو میرے پیچھے آجاو جلدی کرو ٹھیک ہے میں آتا ہوں اے چھوٹے یہاں پر تو کوئی نہیں ہے میں آتا ہوں آتا ہوں فرینکلن اندر ہی اس کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں اوپر جاتا ہوں فرینکلن کے پاس ٹھیک ہے میں آرہو فرینکلن تو پھرا گیا رے کوئی پرینکلن جلدی ہمیں من ہوگا وہ پانی کے انداہ ہے جلدی جلدی کہاں گے تم چھوٹے کھاں گیا و فرینکلن فرینکلن پانی کے اندر ہے وہ ٹھیک ہے کہاں چھوٹے تم کہاں نئی نئی نہیں یہ رئیل ڈرائی گن اب تو جب کہاں گی انسان انسانوں کو سب سے ٹھیک ہے چھوٹے کہاں تم چھوٹے کہاں کہاں گیا و چھوٹے کو مجھے بچانا ہوگا کہاں کیا پھو چھوٹے کہاں ہو تم چھوٹے وہ ڈرائگر تو انتری ہے اب وہاں پر نہیں آ پائے گے لیکن مجھے چھوٹے کو بچانا ہوگا اب تجھے بتاتی ہوں ٹھیک ہے میں تیرے اوپر سواری کروں گا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہم انسان ہیں ہم کچھ بھی کرانا ہے مجھے فرینکلن کو بچانا ہوگا پھر آگے رے نہیں اس ٹریکر کو جلدی کرنا ہوگا فرینکلن میں آ رہا ہوں فرینکلن میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں نے سب کو کھو دیا لیکن تمہیں نہیں کھاؤں گا میں آ رہا ہوں میں تمہارے طرف آ رہا ہوں بچے وہ مجھے جلا دے گی میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں فرینکلن کہاں ہیں وہ وہ ادری باگ کے آئے تھا فرینکلن کہاں تم نہیں نہیں فرینکلن فرنگلن نہیں تم نہیں مر سکتے تمہارے لاؤں میرا کوئی نہیں ہے فرنگلن بس بات ہو گیا ڈرائگن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں تجھ سے ایسے ہی لڑوں گا میرے خیال سے میں ایک کام کرتا ہوں اس کو ہرانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے میں اس جگہ کو تباہ کر دیتا ہوں اس جگہ کو اگر میں تباہ کروں گا تو وہ بھی ختم ہو جائے گی تو ٹھیک ہے نہیں ہاں اس کا گھرد پوری طرح سے میں نے تباہ کر دیا ہے لیکن کہاں گئی وہ ایسا لگتا ہے ابھی وہ جندہ ہے مجھے آواز آ رہی ہے باغو جلدی کرو باغو یہاں سے تو یہاں پہ رہی ہے لوگ ٹھیک ہے ہمارا گھر تباہ کر دیا اس نے ابھی نکلنا ہوگا یہاں پہ ایک کے ساتھ اور بھی ہیں مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میں نے سچا سبھی ایک ڈرائگن ہے ماں اور سمبا کو جندہ کرنے کے لیے ایک کا دل تو مجھے چاہیے چاہیے ٹھیک ہے یہاں کو میں پکڑ کے لیے جاتا ہوں بچھاو میں یہ آگا میں مار دے گی مار دے گی میں آروں فرینکلن میں تمہیں بچھا لوں گا مجھے ایک ڈرائگن مل گئی ہے کہاں گئے فرینکلن تم یہاں پر رہے ٹھیک ہے میں اس کا دل لگا کے یوز کر کے تمہیں ٹھیک کر داؤں فرینکلن اور ابھی تو یہاں پر آر بھی ڈرائگن ہے تو ٹھیک ہے فرینکلن چلو جندہ ہو جاؤ چلو جلدی کرو فرینکلن لوگ آ دیا فرینکلن کے اندر ہمیں یہاں جلدی نکلنا ہوگا تم نے مجھے صحیح کر دیا میں تمہارا حسان کبھی نہیں بھولوں گا چھوٹے ہمیں نکلنا ہوگا یہاں سے چاروں طرف ڈرائگنز ہیں چلدی کرو ہمیں نکلنا ہوگا فرینکلن وہ مارے چاروں طرف ہیں ٹھیک ہے جلدی کرو جلدی کرو ہمیں نکلنا ہوگا وہ آ رہی ہے آپ فیک رہی ہیں نہیں وہ ہمیں جلا دیں گی فرنکلن ہمیں جلا دیں گی تم پرسان مت ہو میں ایسے ڈرائگنز کا سامنا کر چکا ہوں میں ابھی دیکھتا ان کو چلو جلدی کرو ہم اس پہ بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ گیا بیٹھ گیا چلو چلو تم تو اس پہ بیٹھ گیا فرنکلن ہاں 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 اب اسے ہینڈل کر سکتے ہیں تم پرسان مت ہو چھوٹے ہم نکل جائیں گے یہاں سے یہ کیسے تم نے کیا یار مجھے پتا مجھے کیا کرنا ہے اب ٹھیک ہے آجاو یہ لو ارے اس نے ہمارے ایک میں سے ایک کو کابو کر لیا رہے جلدی مارو اس کو یہ لے ہاں ہمیں جلدی آن سے نکلنا ہوگا اب ہم اڑ کر کہا جائیں گے فرنکلن ہمیں ہماری دنیا واپس لے چلو لے چلو تم اج رہو نا تم اس ٹرائگن کا کیا کریں ہم اس کو چھوڑ دیں گے بعد میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں لے چلتا ہوں میں کرتا ہوں کرتا ہوں ارے میں تو بڑا ہو گیا میں بڑا ہو گیا یار گھر بھی پہنچ گیا لیکن یہ کیا چاروں دبتوں فرنکلن فرنکلن کان گیا فرنکلن میں یہاں پر ہوں تم نے تو مجھے مروائی دی یادا چھوٹے لیکن تم چھوٹے سے تنے بڑے کیسے ہو گیا تم تو بالکل معصوم تھے مجھے بھی سمجھ میں نہیں یادا میں ایسے کیسے ہو گیا لیکن ہم تو گھر نہیں پہنچے نا کیوں چھوٹے ہم بالکل گھر نہیں پہنچے یہ کونسی جگہ ہے مجھے بھی سمجھ میں نہیں یادا لگتا تو ایسا ہے جیسے ہم جہاں پر رہتے تو وہی جگہ ہے لیکن یہاں چاروں طرف پورا اندھیرہ ہے مجھے بھی سمجھ میں نہیں یادا کچھ تو ضرور گڑ بڑ ہوا ہوگا بینا گڑ بڑ ہوئے ایسا نہیں نہیں یہ ہو گیا رہا ہے فرنکلن ہو گیا رہا ہے مجھے سمجھ میں خود نہیں یادا لگتا ہے سارے ڈرائیگنز یہاں پر آگے اس والے ڈیمینشن میں آرے نہیں 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 تو ہم کیا کریں آرے یہ ان کے بچے ہیں یہ اور جیدہ خطرناک ہیں آرے سارے ڈرائیگنز آ رہے ہیلیکاپٹر کو بھی لے جا رہے آرے نہیں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا چھوٹے جلدی کرو دوستو یہ تو ہم لوگ بہت بڑی مصیبت میں آگئے سارے ڈرائیگنز اس دنیا میں آگئے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا فرانکلی تمہیں کچھ نہیں ہوا میں تمہیں بچا لوں گا یہ لوگ مجھے مار دیں گے ہمیں یہاں سے جلدی نہیں کرنا ہوگا لیکن جلدی کر دیں دوستو آپ لوگ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا اور ہاں جرور کمینڈ میں بولیے اگر نیکسٹ وارڈ بنانے کے لئے نہیں تو ہم یہاں میں فسے رہ جائیں گے دوستو پلیس یہ سارے ڈرائیگنز پوری دنیا میں سب کو تباہ کر رہے ہیں برپاد کر رہے ہیں تو ملتے ہیں ہم سے نیکسٹ ویڈیو میں